اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الشفاہ ہونیو کلینک اور میں ہوں ڈاکٹر صفدر حسین کھچی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے پلپیٹیشن دل کی دھڑکن کا تیز ہونا عام مرض کی اس مرض کی ڈیفینیشن میں دیکھا جائے گا اس مرض میں دل زور زور سے دھڑکتا ہے یہ مسئلہ ایک منٹ سے کئی گھنٹوں تک بھی جا سکتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بھاگ دور کر مریض آیا ہے تو اس حوالے سے آنکھوں کے سامنے اس کا اندھیرہ چھا جاتا ہے کبھی کبھار بے ہوشی کی علامات بھی سامنے آ جاتی ہیں تو اس حوالے سے ہم اس کی ایٹیالوجی پر ڈسکس کرتے ہیں تو بکسرت تباکو نوشی چائے پینے سے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی یہ مسئل پیدا ہو سکتے ہیں غم و فکر کی وجہ سے بھی یہ مسئل پیدا ہوتے ہیں کسرت مجامیت کی وجہ سے بھی یہ مسئل پیدا ہوتے ہیں مرگی وغیرہ کے مسئل اگر ہوں تو ان کی وجہ سے بھی یہ مسئل پیدا ہوتے ہیں امراض دل کی وجہ سے ہسٹیریا کی وجہ سے اور جریان خون کی وجہ سے بھی یہ مسئل پیدا ہوتے ہیں جسمانی اور دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور حازمہ کی کمزوری سے بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اب ہم ناظرین اس کی ہومیپیتھک ٹریٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں الحمدللہ کامیاب علاج موجود ہے ہومیپیتھک وحد طریقہ علاج ہے جس میں سیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور مریض کو کلی شفاہ ملتی ہے تو کریٹیگس بہت ہی زبردست میڈیسن ہے کیکٹس کیو میں استعمال کرنے سے بہت ہی اچھے ریزالٹ ملے ہیں ڈیجیٹ ایلیس کے بھی بہت ہی اچھے ریزالٹ ملے ہیں نقص وومیکا اگر حازمہ کی اور یا شراب نوشی کے عادت کی وجہ سے یہ مسائلوں ہیں تو اس کے بعد ایکوڈنائٹ پلسا ٹیلا سپائی جیلیا اگینیشیا یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ سینڈ انڈ سیمٹم جیسے جیسے تبدیل ہوتے جائیں گے ویسے ویسے ہی اس کی میڈیسن تبدیل ہوتی جائیں گی الحمدللہ ہومیوپیتھک وہے طریقہ علاج ہے جو پیشنٹ کو کیور کرتا ہے اور میرا پہلے کی طرح آج بھی وہی اعلان ہے میرا نعرہ ہے ہومیوپیتھک اپنائیں اور نسل در نسل صحت پائیں موسیقی